اسلام علیکم دوستو کیا حال چالہ جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے سب سے پہلے تو میرے دوست جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو کنیلی سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو انڈ تک واج کریں پیکج کے ساتھ یہ گائے لے کے ہیں اقبال بائی لڈن سٹی زلاوی ہڑی گرانے والے ہیں ڈیٹیل اس گائے کی یہ ہے کہ دوسری باری اس نے ڈیلیور کیا ہے اور پیچھے اس کے بچڑا ہے ماشاءاللہ گائے کا قد کاٹ بھی دیکھ لیں اور تھن جڑے کے حوالے سے بھی گائے خوبصورت ہے دوسری باری یہ پیچھے بچڑا ہے اور تقریباً پانچ دن ہو چکے ہیں اس کو ڈیلیور کیے ہوئے اور اس کا جو دو ٹائم کا دودھ ہے بارہ کیجی گرانٹی کے ساتھ پورا کروائیں گے آپ کو اقبال بائی نمبر ان کا سکرین کے اوپر چل رہا ہے مزید ڈیٹیل تفصیل آپ کو اقبال بائی بتائیں گے اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ بہترین کام ہے نفیس کام ہے اور کوئی کلیم نہیں ان کا صاف سترہ آدمی ہے اور صاف سترہ کام ہے جو انفومیشن ہوتی ہے وہی شیئر کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی نہیں بپاریوں والا کام نہیں ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ انہوں نے پیکج کے ساتھ کی ہے بارہ کے جی دودھ دوسری باری پیچھے بچڑا ایک لاکھ پین تیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے برامن وغیرہ کا بیر کھوانا ہو یا کسی اور نسل اچھی کا یعنی کہ سیمن کروانا ہو آپ نے تو اس کے لیے بڑی فٹ ہے ماشاءاللہ بہترین قد کارٹ میں تگڑی ہے چھوٹے قد میں ایک جنور ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے ماشاءاللہ بڑے قد کارٹ کی گائے ہیں کوئی بھی اچھا سیمن آپ کروا سکتے ہیں مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل انفرمیشن کلوز ویڈیوز فوٹوز اور کارگو کا سارا طریقہ کار اقبال بھائی سمجھائیں گے کیونکہ نمبر ان کا ہے اوپر چڑھا اور مال ان کا ہے ان کے فارم پہ کھڑا ہے آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ فل ڈیل کریں گے کوئی بھی دوست اگر مہمان بننا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے کھلیں آئیں رہیں کھائیں پیئیں تسلی کریں جنور پسند آئے لے جائیں نا پسند آئے چھوڑ جائیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ماشاءاللہ کافی جنور ہوتے ہیں ایٹر ٹائم دس پندرہ کے قریب ان کے پاس گھئیاں ہوتی ہیں کوئی بھی بھائی اگر زیادہ مال لینے والا ہو تب بھی ملے گا آپ انٹرسٹڈ ہو یعنی کہ دو چار پانچ گھئیاں چاہیے ہو تو اقبال بھائی صاحب کو ملے گے سیکرین کے اوپر نمبر ان کا چر رہا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں